اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرید بونڈ شاہد بھائی میں آپ سب بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو فسٹ کلوز کی روٹین بھی دکھاؤں گا لیکن اس کے بعد جو روٹین ہے وہ بہت خاص ہے اس میں صرف دو آکڑے ہوتے ہیں فسٹ کے لیے اور صرف چار ٹنڈولے وہ بھی صرف فسٹ کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں صرف ہم فسٹ کی بات کریں گے اس ویڈیو میں سیکنڈ کا نام تک نہیں ہے صرف فسٹ کی گیم ہے فسٹ کا جو فارمولا ہے وہ کلوز کا بھی فارمولا ہے اور دو آکڑے اور چار ٹنڈولے کی روٹین ہے جس میں دو ڈرا ہو گئے ہیں دو آکڑوں میں سے آکڑا اور چار ٹنڈولوں میں سے ٹنڈولا پاس ہوا ہے تو اپنا جو سولہ تاریخ کو ڈرا ہوگا سولہ جولائے کو تہلین لوٹری کا اسی کے لیے ہم بہت خاص فارمولے آج آپ بھائیوں کو دکھاؤں گا تو ویڈیو کو ابھی تک آپ بھائیوں نے لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں تو فسٹ کیلوز کا اپنا فارمولا کو جس طرح چڑھ رہا ہے کیونکہ اوپن کی جو روٹین ہے وہ میں نے پہلے آپ بھائیوں کو بتائی ہوئی ہے یہ کیلوز کی روٹین ہے تو گوھر سے دیکھئے گا بارہ باون کے بعد اپنا یہ فارمولا فسٹ کیلوز کا چڑھ رہا ہے ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے انچاس اور انچاس یہ اس کا کوڈ ہے ہم نے برابر اس کو گیارہ کرنے ہیں اس میں فسٹ کے صرف تین کلوز ہوتے ہیں جہاں سے چارڈ رہا ہو گئے ابھی تک فسٹ کا کلوز نہیں ٹوٹا ہے تو برابر ہم نے اس کو گیارہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ گیارہ برابر کرنے پہ ہم نے دو فگر پہلے والے یہاں پہ چھوڑ دینے ہیں ٹھیک ہے دو فگر چھوڑ کے یہ جو چھے تین اور چھے یہ تین مطلب ان جگہوں سے ہم نے تین کلوز اٹھا لینے ہیں یہاں پہ چھے کا فگر ڈبل ہو رہا ہے تو صرف دو کلوز تھے اس میں پہلا کلوز تھا اپنا یہاں پہ چھے کا اگلا اپنا کلوز ہے تین کا تو آگے جو فورکاسٹ آتا ہے وہ سولہ ستہ سٹھ کا فورکاسٹ فسٹ میں آ جاتا ہے تو پہلے ڈراب پہ چھے کا کلوز اپنا دو کلوز میں سے کامیاب ہو گیا یہی طریقے کا رئیس فارمولے کا اس میں فسٹ کے لئے تین کلوز ہوتے ہیں ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھئے گا سولہ ستہ سٹھ ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے انچاس انچاس کے ساتھ برابر اس کو گیارہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ برابر کرنے پہ دو فگر پہلے والے چھوڑ کے چھے سات ایک کی اپنے پاس فسٹ کے کلوز تھے جس میں چھے کا کلوز تھا سات کا کلوز اور ایک کا کلوز اس کے بعد جو فورکاست آتا ہے وہ فورکاست آتا ہے سینٹالیس پینتالیس کا تو یہاں سے آپ ایک اور سے دیکھیں گے تو یہ سات کا کلوز دوسرے ڈراب پہ فسٹ میں لگ جاتا ہے تو بہت ہی اچھا فارمولہ فسٹ کلوز کا کبھی اس میں دو کلوز ہوتے ہیں تو کبھی اس میں تین کلوز ہوتے ہیں لیکن روٹین اپنی بہت اچھی چل رہی ہے تو سینٹالیس پینتالیس ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے انچاس اور انچاس کے ساتھ اور برابر ہم نے اس کو گیارہ کر لینا ہے لیکن آگے جو فارمولہ ہے وہ بہت اچھا بھئیوں کو پسند آئے گا کیونکہ اس میں سیدھے دو آکڑوں میں سے فسٹ میں آکڑا چل رہے اور اس کے بعد چار ٹنرولوں میں سے ٹنرولا چل رہے تو وہ بھی روٹین اچھی ہے لیکن یہ فسٹ کی کلوز ہے تو گھر سے دیکھئے گا کلوز کی روٹین ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ گیارہ برابر کرنے پہ ایک تین کو ہم نے چھوڑ دینا ہے پانچ چھے آٹھ کے ہم نے یہاں پہ کلوز اٹھا لینا ہے جس میں پہلا کلوز ہے پانچ کا اگلا کلوز ہے آٹھ کا اگلا کلوز ہے چھے کا تو آگے جو فورکاسٹ آتا ہے وہ چھبیس اٹھالیس کا فورکاسٹ فسٹ میں آ جاتا ہے چھے کا کلوز آتا ہے تو تیسرے ڈرہ پہ چھے کا کلوز جا کے فسٹ میں لگ جاتا ہے اس کے بعد اسی روٹین کو ہم نے اسی طریقے کے ساتھ آگے بڑھانا ہے اور اپنا یہ فارمولا تیلن لوٹری کے لیے ہے کیونکہ اس کا ڈرہ پہلے ہوگا پریز بونڈ کا جو ڈرہ ہے وہ سترہ تاریخ ہوئے تو پہلے تیلن لوٹری کا ڈرہ ہوگا تو اسی لیے اسی کے لیے ہم فارمولے بنا رہے ہیں تو چھبیس اٹھالیس ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے انچاس اور انچاس کے ساتھ برابر اس کو ہم نے گیارہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ گیارہ برابر کرنے پہ دو فگر چھوڑ کے دو ایک تین کے اپنے پاس فسٹ کی کلوز تھے دو ایک اور تین تو آگے جو فورکاسٹ فسٹ میں آتا ہے وہ آتا ہے بانوے چھبیس کا فورکاسٹ فسٹ میں آتا ہے تو یہاں سے اپنا دو کا کلوز چوتھے ڈرہ پہ بھی کامیاب ہو گیا ابھی مکمل یہ چار ڈرہ روٹین پاس ہے کبھی اس میں دو کلوز ہوتے ہیں کبھی دو تو ابھی تک کبھی تین ہوتے ہیں کبھی دو کلوز ہوتے ہیں اس میں ابھی آنے والے ڈرہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں یعنی جو سولہ تاریخ کو ڈرہ ہونے جا رہا ہے تہلے لوٹری کا اس کے لیے دیکھتے ہیں کون سے وہ فسٹ کی کلوز ہیں پھر بڑھیں گے ہم اپنے دوسری روٹین کی طرف تو بانوے چھبیس ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے انچاس اور انچاس کے ساتھ برابر اس کو گیارہ کرنے ابھی میں آپ بھائیوں کو آنے والے را کے لیے دکھاتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ناؤں دس اور یہ گیارہ گیارہ برابر کرنے پہ دو زیرو کو ہم نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہاں سے چلتا نہیں ہے چار زیرو ایک کے اپنے پاس کلوز نکل رہے ہیں آنے والے را کے لیے چار کا کلوز ہے زیرو کا کلوز ہے اور ایک کا کلوز ہے اگر اپنا فارمولا یہ پانچ میں را پہ کامیاب رہتا ہے تو ان تین کلوز میں سے فرسٹ کا کلوز آنا چاہیے سولہ تاریخ کو جو ڈراؤن جا رہا ہے تھیلین لوٹری کا اسی کے لیے تو امید ہے کہ فرسٹ کلوز کا فارمولا آپ بھائیوں کو اچھا لگا ہوگا کیونکہ اپن کا جو فارمولا تھا وہ میں نے آپ بھائیوں کو پہلے بتایا ہوا ہے باقی انشاءاللہ جو سینٹر کی بھی روٹین آئے گی جس میں دو یا تین یا چار سینٹر فرسٹ کے لیے ہوں گے تو سینٹر کا فارمولا بھی رہتا ہے وہ اگلی ویڈیو میں بنائیں گے تو یہاں پہ ابھی میں آپ بھائیوں کو بینہ کسی دیر کے اپنی اچھی روٹین کی طرف لے کے چلتا ہوں جس میں صرف دو آکڑے ہوتے ہیں چار ٹرنڈولے ہوتے ہیں اب یہ کیسے روٹین چل رہی ہے اس کو بھی گول کر کے آپ بھائیوں نے دیکھ لینا ہے تو سینٹالیس پینٹالیس کے بعد اپنا یہ فارمولا چل رہا ہے ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے پانچ سو پانچ اس کا کوڈ ہے برابر ہم نے اس کو اٹھارہ کرنے ہیں برابر زیادہ ہیں لیکن میرے پیارے بھائیوں بہت اچھی روٹین ہے اب بھائی جب چیک کریں گے تو آپ بھائیوں کو پتہ لگ جائے گا تو برابر اس کو اٹھارہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اور یہ اٹھارہ اٹھارہ برابر کرنے پہ ہم نے پہلے والے تین فگر چھوڑ کے تریاسی اور چھبیس صرف یہاں سے ہم نے دو آکڑے اٹھا لینے ہیں مطلب لاسٹ ون جو ایک سٹھ کا آکڑا ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے پہلے والے تین فگر بھی چھوڑ دینا ہے صرف بیچ میں جہاں سے تریاسی اور چھبیس ہے صرف ہم نے یہ دو آکڑے اٹھانے ہیں یہ سیدھے چلتے آئے یہاں سے تو یہاں پہ آکڑا تھا اپنے پاس تریاسی کا اگلا اپنا آکڑا تھا چھبیس کا صرف دو ہی آکڑے تھے جہاں سے اپنا آکڑا پاس ہونا تھا تو آگے فورکاست آتا ہے فسٹ میں چھبیس اٹھالیس کا تو یہاں سے آپ ایک اور سے دیکھیں یہ دو آکڑوں میں سے چھبیس کا آکڑا فسٹ میں لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے سینٹر کی بات کر لیں سینٹر نکالنے کے لئے سات والے فگر پہلے والا جو فگر ہے سات کا اسی کا ہم نے سارا لینا ہے سات کا فگر باہر نکالا سات سے ہم نے تین کم کرنے ہیں جواب آئے گا یہاں پہ چار سات اور چار کے فسٹ کے کلوز تھے ایم سوری سینٹر تھے یہاں پہ چار ہی ٹنڈولے بنتے ہیں جس میں پہلا ٹنڈولا بنے گا تریاسی سات کا اگلا اس میں جو ٹنڈولا ہے وہ تریاسی چار ہے اس کے بعد ایک بنے گا چھبیس سات ایک ٹنڈولا اپنا بنے گا چھبیس چار تو اپنے پاس دو آکڑے تھے اور چار ٹنڈولے تھے جہاں سے چھبیس چار کا ٹنڈولا جا کے فسٹ میں لگ جاتا ہے تو یہی طریقہ کار ہے اس فارمولے کا دوڑ رہا ہو گئے ابھی تک اس میں یوں ہی چار ٹنڈولوں میں سے ٹنڈولا فسٹ میں پاس ہو رہا ہے اور دو آکڑوں میں سے آکڑا تو روٹین تو بہت اچھی ہے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا اور ابھی تک ویڈیو کو آپ بھائی نے لائک تو کر لینا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب آپ بھائی نے نہیں کیا تو ضرور کر لیں کیونکہ محنت میری ہے کوشش میری ہے آگے نصیب آپ بھائیوں کے ہونے چاہیے نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ فارمولا ضرور کامیاب رہے گا تو چھبیس اٹھالیس ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے پانچ سو پانچ اس کا کوڈ ہے برابر اس کو اٹھارہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اور یہ اٹھارہ اٹھارہ برابر کرنے پہ تین فگر پہلے والے چھوڑ دینے ہیں بانوے اور انسٹھ یہ دو آکڑے ہم نے اٹھا لینے ہیں لاسٹ میں جو چورانوے کا آکڑا ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے پہلے والے تین فگر بھی چھوڑ دینے ہیں جہاں پہ پہلے تریاسی اور چھوڑیس تھا وہاں پہ بانوے انسٹھ ہے تو یہاں پہ دو ہی آکڑے ہیں یہاں تو بانوے کا آکڑا فسٹ میں لگنا چاہیے یہاں انسٹھ کا آکڑا ٹھیک ہے صرف دو ہی آکڑے ہیں آگے جو اپنا فورکاست آتا ہے وہ بانوے چھوڑیس کا فورکاست آتا ہے بانوے چھوڑیس فسٹ میں تو یہاں پہ آپ ہی غور سے دیکھیں گے تو دو آکڑوں میں سے بانوے کا آکڑہ فسٹ میں لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم سینٹر کی بات کر لیں تو پہلے والا فگر دو کا ہے یہ دو کا ہم نے فگر باہر نکالا دو سے ہم نے تین کم کرنے ہیں دو اور نو کے فسٹ کے اپنے پاس سینٹر ہیں تو پہلے اس میں یہ ٹرنگلہ بنتا ہے وہ بانوے دو کا ٹرنگلہ ہے تھیک ہے اس کے بعد ایک اپنا ٹرنگلہ بنے گا بانوے نو اس کے بعد ان سٹھ کی ہم بات کر لیں انسٹھ دو اور اس کے بعد یہ انسٹھ ناؤ تو پھرسے اپنے پاس صرف یہ چار تندولے تھے اور دو آکڑے تھے جہاں سے بانوے دو کا تندولہ فرسٹ میں لگ جاتا ہے صرف چار تندولوں میں سے تو امید ہے کہ شاید بھائی کہ آج کی یہ روٹین آبھائیوں کو پسند آئے گی کیونکہ یہ صرف فرسٹ کے لیے اس میں سیکنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ روٹین فرسٹ میں ہی چل رہی ہے کیونکہ کلوز بھی فرسٹ میں چل رہے ہیں اپنے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آکڑے بھی اور تندولے بھی صرف فرسٹ میں چل رہے ہیں تو اسی لئے آپ بھائیوں نے ویڈیو کو لائک ابھی تک نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں کیونکہ میرے پیارے بھائیوں یہاں شاید بھائی آپ بھائیوں کو خاص فارمولے دکھاتا رہتا ہے تو ابھی بینا کسی دیر کے ہم دیکھتے ہیں آنے والے ڈراک کے لیے اپنے پاس کون سے وہ خاص ٹنڈولے اور آکڑے ہیں بانوے چھبیس ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے پانچ سو پانچ اس کا کوڈ ہے برابر اس کو اسی طرح ہم نے اٹھارہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اور یہ اٹھارہ اب یہ اٹھارہ برابر کرنے پہ ہم نے تین فگر پہلے والے چھوڑ دینے ہیں اور لاسٹ میں ترپن کا آکڑا بھی چھوڑ دینا ہے پہلا یہاں پہ جو آکڑا بنتا ہے وہ یہاں پہ چھوالیس کا آکڑا ہے نیکسٹ اپنا جو آکڑا ہے وہ پچانوے کا آکڑا ہے صرف یہ دو آکڑے اپنے پاس نکل رہے ہیں چھوالیس یا پچانوے اگر اپنا فارمولا یہ تیسرے ڈراپیکہ میں اب رہتا ہے تو سینٹر کی بات کر لیں تو سینٹر یہاں پہ ایک والے فگر سے ہم نے نکالنا ہے ایک والا فگر باہر نکالی ہے ایک سے تین کم کی آٹھ ایک اور آٹھ کے اپنے پاس یہاں پہ سینٹر بن گئے تو پہلا اس میں ترنرولا بنتا ہے چھوالیس ایک کا ایک اس میں ترنرولا ہے چھوالیس آٹھ کا اس کے بعد ہم پچانوے کی بات کر لیں تو ایک پچانوے ایک اور پچانوے آٹھ صرف یہ چار ترنرولے ہیں چل روٹین فرسٹ میں رہی ہے لیکن آپ اس کو سیکنڈ اور فرسٹ دونوں طرف پلے کر سکتے ہیں دو آکڑے ہیں اور اس کے بعد اپنے پاس یہاں پہ چار ترنرولے ہیں تو شاید بھائی کہ یہ روٹین آپ بھائیوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ یہاں پہ اپنے پاس چار کا کلوز بھی آ رہے تو ہو سکتا ہے چوالیس کا آکڑا آپ نہ آ جائے ہیں پچانوے کا بھی آکڑا آ سکتا ہے یہ فرسٹ اور سیکنڈ میں آپ لے کر سکتے ہیں یہ چل روٹین فرسٹ میں رہی ہے زیادہ چانس اس کے فرسٹ میں ہی ہے لیکن میرا مشورہ ہمیشہ آپ بھائیوں کو فرسٹ اور سیکنڈ کا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں فرسٹ کی گیم سیکنڈ میں جا سکتی ہے اور سیکنڈ کی گیم فرسٹ میں جا سکتی ہے تو آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے روٹین اچھی طرح سے چل رہی ہے آپ بھائیوں نے مکمل دیکھا ہے اگر شاید بھائی کی یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آئی ہو تو آپ بھائیوں نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ